صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تمام صحابہ کے اندر یہ بنیادی بس جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور پھر میں جس کا ذکر کر رہا ہوں آکر اقلیم علیہ السلام نے تو ان کے متعلق فرمایا لکانا بار دین نبی جن لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے یعنی نبوت سے کم جتنے بھی اوساف ہیں سرکار اقلیم علیہ السلام کا یہ فرمان اس بات پر ترالب کرتا ہے کہ وہ میرے فاروقی آزم کے اندر پائے جاتا ہے سرکار اقلیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے دور میں کچھ محدث ہوتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کون ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کلام کیا کرتے ہیں تو سرکار نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے وہ فاروقی آزم کی ساتھ بات رکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ایک ربائت ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر لوگوں کی رائے ایک ہوتی اور حضرت فاروقی آزم کی رائے تو اس کے برعکس ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت فاروقی آزم کی رائے کے متعلق قرآن کی آیت ناصل کرماتے ہیں بے شمار آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جو حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مقابق جو ہے وہ ناصلی ہیں کبھی حضرت فاروقی آزم بخاری و مسلم کے ایسے مبارکہ ہے حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول میرا یہ دل چاہتا ہے مقام ابراہیم کے پاس لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ناصل فرما دیتا ہے وَالتَّخِزُ مِمْ مَقَامِ ابراہیم اسی طرح شراب کے متعلق تھے حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے این مطابق اللہ تعالیٰ نے دو تین حصوں کے اندر شراب کو جو ہے کلی طور پر حرام کر دیا اسی طرح پردے کی آیات حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رائے کے مطابق جو ہے وہ نازل ہوئی بات یہ ہے جس میں حضرت سیدنا عائشہ سنکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پر مناقین کی طرف سے ان کی عزت پر عملہ کیا گیا حضور علیہ السلام کی انتہائی رنجیتہ تھا آپ کی طبیعت میں بیچینی تھی حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول مجھے ایک بات بتائیے کیا حضرت عائشہ کی شادی آپ سے اللہ تعالیٰ نے تیہنی کی تو سبگار نے فرمایا ہاں اللہ نے تیہنی کی ہے تو حضرت فاروقی آزم نے عرض کی کہ پھر رب کائنات کس طرح ایک عیبدار فاروقی کو آپ کی زوجیت میں دے سکتا ہے سبحانہ کا حاضر فرطان عظیم یہ الفاظ حضرت فاروقی آزم کی سبان پر تھے اللہ تعالیٰ نے سیم یہی الفاظ قرآن مجید کی آیت پر رہنا خط جاریہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات آپ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر اکثر ایسی چیزیں ہیں جو حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شامل کی آپ کی رائے قرآن کے موافق ہوتی تھی اور آپ کا مقام یہ کس طرح نہ ہو مجھے اور آپ کو ہمارا وجود کیا ہے اگر ہمیں عزت ملی ہے اسلام کے صدقے ملی ہے لیکن یہ وہ شخصیت ہے جس کے مطلب پہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے بارتالہ عمر کے ذریعے اسلام کو اس کا تتاثر ہو یعنی سب کو عزت ملی ہے اسلام کے صدقے سے اور سرکار نے فرمایا کہ اسلام کو عزت فرما عطا فرما فرق کیا سنگی سے یہ غزات ہے جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت جبریل حاصل کے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے آج عمر فاروق کے اسلام لانے کی خوشی میں ملائکہ بھی خوشی کا اصحاب کر رہے اور جب آپ نے اسلام قبول کیا پہلی مرتبہ اسلام خواہ ورنیا اور مسلمانوں نے بیت اللہ شریف میں بغیر کسی در کے جو ہے وہ حضرت فاروق کیا سنگی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد پہلی مرتبہ نماز بیت اللہ نے آپ کی مجھدی میں پڑھا اسلام کو تقویت میں لیتا عزت میں لیتا سیرنا فاروق کیا سنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف محبوب مصطفیٰ تھے بلکہ محبوب خدا بھی تھے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی عرض کی تھے کہ باری تعالیٰ ان دو شخصیات عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرماؤ ان میں سے جو تجھے محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروقیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب دیا سبحانہ کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں جو آسمان میں ہوتے ہیں دو وزیر زمین میں ہوتے ہیں میرے بھی دو وزیر ہے جو آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمین کے اندر ہیں آسمان میں جو میرے دو وزیر ہیں وہ جبرائیل اور نیکائیل ہیں اور زمین کے اوپر جو میرے وزیر ہیں وہ ابو بکل و قمر کی ظاہتے باغلات اب اس میں ایک لطیف نکتہ یہ لکھلتا ہے کہ وزیر جس جگہ پر ہوں وہ بادشاہ کی بادشاہت کی خبر دیتے ہیں تو سرکارِ عالم علیہ السلام کے وزیر آسمان میں بھی ہیں زمین پر بھی ہیں اس سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ تو آسمانوں کی بھی بادشاہت عطا فرمائی ہے زمین کی بھی بادشاہت عطا فرمائی ہے اور اس میں ایک نکتہ یہ نکلتا ہے جو روب حضرتِ فاروقِ عاظم ربی اللہ تعالیٰ بھو کے ایمان میں ماظر اللہ شک کر کے اپنا ایمان مشروع کرتے ہیں سرکارِ عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمان میں ہیں ان کا کیا نام ہے جبرائیل اور میکائیل اب قرآن کی آئیت اتفاق کر دیتی رب کائنات نے فرمایا من کانا عدو وللہ و ملائکہ تھی و رسولی لی و جبریل و میکارا فإن اللہ عجبتل للکافرین اللہ نے تمام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جس نے جبریل اور میکائیل سے دشمنی اختیار دی تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے تو جو آسمانی وزیروں کے خلاف چلتا ہے ان سے دشمنی رکھتا ہے تو جب وہ دارے اسلام سے خارج ہے تو جو زمینی بزراء کے خلاف اپنا نظریہ رکھتا ہے اس کے متعلق بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فتوہ موجود ہے عزیران اگرانی قدر بے شمار آحادی سے تقیبہ ہیں جن کے اندر حضرت اسے کی دن آپ حاضر کیازم رضی اللہ تعالیٰ انہو کا مقام روز روشن کی طرح آیاں ہے ایک مرتبہ حضرت مولع کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ اپنے ایک خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس خواب سے انہوں نے امت کے بے شمار مسائل کو حل کیا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا خواب کے اندر میں سویا ہوا ہوں فجر جو ہے اس کی ازان ہوئی میں جا کر وضو کر کے جا کر مسجد نبی شریف میں داخل ہوا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے میں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی حضور علیہ السلام نے دو مخصوص سونتے جو ہیں وہ نماز کے اندر ترات فرمائی تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک عورت جو ہے وہ خجوروں کا ٹوکرہ اٹھا کر آقا کی بارکا کے اندر حاضر ہی سرکار علیہ السلام نے یہ حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں تو سرکار علیہ السلام نے ایک خجور اٹھا کر حضرت علی کہتے ہیں مجھے عطا کریں اس کے بعد باقی لوگوں کے اندر تقسیم کی دی تو جب میں نے وہ خجور اپنے موں کے اندر داخل فرمائی تو اس میں عجید قسم کی مٹھاس تھی عجید قسم کی لذت تھی میں نے بڑی بڑی خجوریں کھائیں لیکن وہ لست اور مٹھاس جو میرے مصطفیٰ نے خجور اٹھا فرمائی تھی اس سے میری اس سے پہلے کبھی بھی نہ مل سکتے آنکھ پھوئی گئی آنکھ کے اندر زبان کے اندر موں کے اندر وہی لست موجود تھی کیونکہ اللہ کے رسول خواب میں بھی کسی کو کوئی چیز اٹھا فرمائے وہ حقیقت میں اٹھا فرمائے سبحان اللہ تو مولے کائنات پیار کرتے ہیں کہ میری آنکھ پھوئی میں اٹھ کر گیا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دعوت جناب کے سجد لنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ نے نماز پڑھائی میں نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی حضرت فاروق عاظم نے انہی دو سنتوں کی دلافت فرمائی جن دو سنتوں کی دلافت خواب کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمائی جب سلام پھیرا نماز سے فارد ہوئے نماز کے بعد حضرت فاروق عاظم کی اسی طرح بیٹھ کے جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول خواب کے اندر تشریف کرمائی اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ خجوروں کا ٹوکرہ لے کر آئی ہے حضرت فاروق عاظم کو پیش بھی آ گیا تو آپ نے ایک خجور اٹھائی اور مجھے اتا فرمائی اور اس کے بعد باقی روحوں کے اندر تقسیم کی تو حضرت علی کہتے ہیں خواب نے تو حضور تھے ان سے ایک عدب اور حیام آنے تھا لیکن فاروق عاظم تو میرا اپنا دوست تھا میں نے کہا اے عمر ایک خجور سے کام نہیں چلے گا مجھے اور خجوریں چاہیے تو حضرت فاروق عاظم نے مسکرانتے ہوئے کہا کہ اے علی اگر اللہ کے رسول دو دیتے تو میں بھی تمہیں دو ہوں حضرت مولہ کائنات حیران ہوگی آپ نے فرمایا اے فاروق عاظم تمہیں کس طرح پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول میرے خواب کے اندر تشریف رائے تو حضرت فاروق عاظم نے کہا کہ تم نے میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا اتتن فراسط المومن مومن کی فراسط سے ڈر ہو کیونکہ فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِاللَّهُ وہ اللہ تعالیٰ کے نوز سے دیکھتا ہے آپ کی یہ فراسط کی آپ کے باتیں آئے عظمت کے بے شمار ہیں اگر آپ سورج کی طرف ایک روایت کرنا راتا ہے کہ اچانک سورج کی روشنی کمزور ہوگی لوگ دوڑے دوڑے حضرت فاروق عاظم کے پاس آئیں کہا کہ اے عمر کیا قیامت قائم ہو گئی ہے کہا نہیں قیامت قائم نہیں ہوئی جاؤ اپنے کاموں کی طرف جاؤ کہا پھر سورج کی روشنی کم کمزور ہو گئی ہے تو حضرت فاروق عاظم نے کہا کہ مجھے گرمی لگ رہی تھی سورج تن کر رہا تھا تو میں نے کھن کر سورج کی طرف دیکھا تو اس کی بینائی پر اس کی روشنی کا بچہ یہ وہ سے یہ دنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو اگر زمین کے اوپر سلسلہ پر پا ہو گئی تو آپ اپنا کھوڑا زمین پر مار کر کہتے ہیں کہ تجھے سلسلے کی جلن کیسے ہوئی میں نے تو اس زمین کے اوپر عدل قائم کیا آج سے کچھ دن پہلے کراچی کے اندر ایک مجلس کے اندر ماں صلی اللہ حضرت فاروق عاظم اور حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انگوما کی شان کے اندر گستافی کی گئی ماں صلی اللہ ان کو فتق چور کہا گیا تو مجھے یہ واقعہ زیر میں آیا میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو گلی سے گزر رہے ہیں اچانک یہ بچی دیکھی جو رو رہی تھی اس کے ہاتھ میں ایک بنتن موجود تھا تو آپ نے پوچھا کہ بیٹی کیوں رو رہی ہو کہا کہ میری مالکن نے مجھے رقم دی کی کہ جو بزار سے تیر لے کر آئے میں تیر لے کر آئے وہ مجھ سے نیچے گر گیا اب میری مالکن مجھ سے خصے میں ہوگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو نے سمین کو مخاطب کر کے کہا اے سمین اس بچی کا تیر واپس کرو اور اسی وقت سمین سے تیر واہر نکلا اور اس بچی نے اپنے برطن کے اندر اکٹھا کر دیا سرہ تصور کیجئے کہ وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ آئے ہو جو کسی بھی بچی بھی آپ کو انہیں آنسوی برداشت نہیں کر سکتا اور زمین کو اس کا حق لینے جو ہے وہ دبانے کی اجازت نہیں دے سکتا وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا ہاتھ کس طرح ہے وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مسجد نمی شریف کے منبر پر بیٹھے اچانک آپ نے آواز کی یا ساریہ الجمل اے ساریہ پہاڑ کی طرف دے تین مرتبہ آپ نے یہ کہا لوگ حیران ہو گئے ان میں حضرت عثمان غیبی تھے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ بھی موجود تھے کسی نے سوال کیا کہ اے عمر یہ آپ نے خلاف تمکو اور خلاف واقعہ انفاظ کیسے دیان کیے تو حضرت عثم کیا رضی اللہ تعالیٰ انہوں خاموش ہوئے ایک روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو جنگ کے اندر اپنا لیڈر بنا کر پھیجے اس کا نام ہے ساریہ تو میں نے اس کو متنپے کیا ہے اور کچھ دنوں بعد وہ لشتر واپس آیا اور اس نے کہا کہ ہمیں شکست ہونے لگی تھی اچانک خیب سے آواز آئی یا سادیہ الجبل تو ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن موجود تھا اللہ حرک العالمین نے اس خیبی آواز کی وجہ سے ہمیں خطہ رسیٰ فرمائی بعد میں حضرت فاروق کیا صفی اللہ تعالیٰ انہوں آپ سے آپ کے دوست نے سوال کیا کہ اے بیعت کے ہر امام کیوں امام تصمی کرتے ہیں ہم اس فیلس کو نہیں مانتے جو فیلس ترتیب کے ساتھ آج بیان کی جاتی ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ایک دو تفصیل ہے جو آج کل بیان کی گئی حضرت سیجرہ مولا اتعایات جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کا ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا دست دیا ہے تو جناب علی المرتضیٰ پاپ بلدی نتو الیرن انہوں نے جواب دیا لوگوں کا جو مرضی سہن ہو مجھ علی کا یہ نتیہ ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں حق کے امام تھے انصاف کرنے والے تھے حق کے اوپر ان کی زندگی بسر ہوئی اسی حالت میں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ بارہ امام تو عقیدت اور عزمت کے قائل ہیں لیکن پھر امام خمینی کو امام کیوں تسلیم کیا جاتا ہے بتایا گیا جی اس نے ایران کے انقلاب پر مات دیا ہے تو اگر ایک شخص ایران کے اندر شاہ ایران کو بھگا کر انقلاب پر پا کرے وہ امام بن سکتا ہے تو جس نے چوبیس لاکھ کرمہ میر پر شرق سے غرب تک مصطفیٰ کی عزمت کا جھنڈا برقرار کیا وہ عمر امام کیوں نہیں بن سکتا ان کو تو مولا کائنات بھی اپنا امام قسم کرتے جی مولا کائنات بھی کہتے ہیں کہ یہ میرے امام ہیں اور یہ حق پر ہیں کسی حق پر یہ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب مجلس میں تشریف لے کر آئے ہیں آپ کے دائیں چانے ابو بکر تھے پائیں چانے عمر فادم تھے سرکار نے فرمایا کہ اس منظر کو یاد رکھنا قیامت والی تھی ہم کسی طرح میدانِ معاشر میں آئیں گے میرے دائیں سائٹ پر ابو بکر ہوں گے ماں سائٹ پر عمر ہوں گے تو یہ وہ شخصیات ہیں جو نہ صرف اس وقت اہلِ تشریف و حضلات کی قطب کے اندر یہ بات منکول ہے ان کے بڑے معتبر امام اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جس جگہ پر امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں مدفون ہیں ان کے ارد ارد ایک میر کے فاصلے کے اندر اگر کسی کافر کو بھی تفراد کیا جائے یہ اُن کا عقید ہے ہمارا عقیدہ نہیں ہے اگر کسی کافر کو بھی تفراد کیا جائے تو وہ بھی جنتی ہے اس کی بھی بخشش کا عقی جاتی ہے آپ کے سبب ہے تو مجھے یہ بات بتائیں امامِ علی مقام امامِ حسین نباسے اور آگے اکریم علیہ السلام نانہ ہیں نانہ کا مقام بلند ہے یا نباسے کا مقام بلند ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ حسین علیہ السلام کی قسمت ہے کہ انہیں حسین جیسا نباسہ ملا ہم یہ کہتے ہیں کہ امامِ علی مقام کی یہ قسمت ہے کہ انہیں مصطفیٰ جیسا نانہ ملا اگر نباسے کے متعلق ان کا یہ نسلیہ ہے کہ ایک میر کے اندر اندر اگر کوئی کافر بھی مدفون ہو جائے اس کی بھی مفرد کر دی جاتی ہے تو جو ان کے نانا جن کی وجہ سے اکامیالی مقام ملا ہے تو جو ان کے ساتھ مدفون ہیں ابو بکر و عمر کے متعلق پر کیا نظر کرتا ہے سرکار نے فرمایا قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح میدانِ معاشر میں جو ہے کو تشنس رہیں گے آخری بات ارس کر کے اجازت جاہوں گا قرآن اور احادیث کے اندر تو بے شمار باتیں ایک بات میں اکثر اپنی مجلس کے اندر وہ کہتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن اور حدیث کی بجائے جٹکی مثالیں وہ سمجھ نہیں آتی ہیں ایک بہت بڑے عالمی دین ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب بہت بڑے خطیب تھے راولپنڈی کے نامور قسم کے خطیب تھے تو ان کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا چودری جہان خان وہ ایک ڈیرے پر رہتا تھا تو میرے اپا جی اپنے اس دوست سے ملنے گئے تو اس کے ڈیرے کے باہر جو ہے وہ ایک کتہ بندہ ہوا تھا اور اس کتے نے جب مجھے دیکھا ایک کوئی بھونک نہ شکر دیا تو میرے اپا جی نے کہا کہ دیکھو میں مولانا ہوں مجھ پر نہ بھونکا کروں گا تو اس کتے نے کہا کہ میں مولویوں پر زیادہ بھونکتا ہوں تھوڑی دیر بعد میں نے پتھر اٹھایا اس کی طرف مارا تو اس نے اپنی زنجیر توڑی میری طرف آ لگا اتنے میں میرا دوست پاہل نکلا چودری جہان تھا اس نے کہا کہ مولانا صاحب اگر بچنا چاہتے ہو جلدی سے آ کر میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ تو میں دورتا ہوا اپنے اس دوست کے سینے کے ساتھ لگ گئے تو وہی کتہ جو مجھے مارنے آ رہا تھا کٹنے آ رہا تھا اب وہ میرے پاؤں کے پاس آ کر کھلکانیاں کر رہے ہیں محبت کا اعزار کر رہے ہیں میں نے پوچھا کہ چودری صاحب پہلے یہ مجھے مارنے آ رہا تھا کٹنے آ رہا تھا اور اب میرے ساتھ محبت کا اعزار کر رہا ہے تو آگے سے چودری صاحب نے کہا کہ ہے تو یہ نہ سمجھو لیکن اسے بھی پتا ہے کہ جو سائن کی باہوں میں آ جاتا ہے اس پر بھونکا نہیں جاتا جو سائن کی باہوں میں آ جائے اس سے محبت کا اعزار کیا جاتا ہے بھونکا نہیں جاتا یہ باتیں اب بیان کرنے کے بعد وہ خدیم صاحب کہتے ہیں کم از کم خدا سے کتے جتنی اگر مانگ لے گی کہ وہ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ روزے افدس پر موجود ہیں اور آپ کے ساتھ آرام فرما ہے ان پر بھونکا نہیں جاتا ان سے محبت کا اعزار کیا جاتا ہے دعا اللہ حکم العالمین میری حاضر قرآنی بارکہ میں قبول سرمائے